السلام خیر من اللہ کی ہوگی نہیں کی ہے تو اب تک ضرور کیا دیکھی کوشش کریں تاکہ دوسرے بھی صحیح معنی میں کیا دیکھی اپنی نماز کو کر لیں ہم نے کل یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے کیا دیکھی نیت باندلی نیت باندلی اب ہم یہ طریقہ بتائیں گے کہ نماز کو آگے کیسے بڑھانا ہے ہم دو طریقے دیکھی بتائیں گے ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز اگر امام کے پیچھے پڑھ لیں تو کیسے پڑھیں گے اور اگر اکیلے نماز پڑھ لیں تو کس طریقے سے دیکھی نماز کو پڑھنا ہے ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو طریقہ ابھی تک ہم بتا رہے ہیں نیت سے یہ صرف کہہ دیکھیں کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے بتا رہے ہیں اسلامی عورتوں کے لیے اسلامی ماں بہنوں کے لیے طریقہ انشاءاللہ آنے والے دوسرے کے دیکھیں پارٹ میں دوسری قسطوں میں ہم بیان کریں گے تو یہ طریقہ ہم مردوں کے لیے بتا رہے ہیں اگر ہم نے دیکھی نیت باندھ لی ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم امام کی پیچھے نماز پڑھ لیں ہیں یا اکیلے پڑھ لیں دیکھیں سن لیں کہ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں ہیں تو ہمیں صرف سنا پڑھنا ہوگا نیت مان کر کہ آہستہ کیا دیکھیں ہم سنا پڑھیں گے سنا اور یہ کب پڑھیں گے یہ بات میں آپ کو بتا دوں امام کی پیچھے اگر ہم نماز پڑھنے ہیں اور ہم اس وقت کھڑے ہو گئے امام کے ساتھ میں کہ امام نے ابھی قیرت شروع نہیں کیا یعنی قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ آہستہ سنا پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اب آپ سنا نہیں پڑھیں گے بلکہ خاموش کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر سنا نہیں پڑھی تو اس کی نماز کیسے ہوگی تو دیکھیں یوں سمجھیں حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آقا اشارت فرماتے ہیں امام پوری نماز کا کہہ دیکھیں زامن ہوا کرتا ہے لہذا اگر آپ نے سنا نہیں پڑھی ہے تو جو امام نے سنا پڑھی ہے وہی سنا کہہ دیکھیں آپ کی بھی شامل ہو جائیں اسی سنا میں آپ بھی کہہ دیکھیں شامل ہو جائیں گے تو اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اور امام نے قرش شروع نہیں کیا تو ہم سنا پڑھیں گے ہم سنا پڑھیں گے اور اس کے بعد کہہ دیکھیں ہم خاموش کھڑے ہو جائے گا اب ہم کو کچھ نہیں پڑھنا اور اگر ہم امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ لے ہیں تو ہم سنا ضرور پڑھیں گے سنا پڑھنا کہہ دیکھیں یہ واجب ہے فرض ہے ضروری ہے اگر کسی نے سنا نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی آئیے میں سنا پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں سنا کس طریقے سے پڑھیں جاتی ہے ہم ہاتھ باندھ کر کے جیسے کھڑے ہوں گے آہستہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسموکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک یہ سنا ہے آپ اس کو کہہ دیکھیں ریپٹ کر کر کہ بار بار سنتے سن سکتے ہیں اور اس کے بعد کہہ دیکھیں آوزو اور بسم اللہ پڑھیں گے آوزو باللہ میرے شیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد الہم شریف میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ خوب غور سے سنیں الہم شریف پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین السراط المستقیم السراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد ضالین آمین ہم اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں ہوں یا ہم کہے دیکھئے اپنی نماز پڑھ لیں آمین آہستہ کہیں جماعت اہل سنت کا یہی طریقہ ہے غیر کا چاہے کچھ بھی ہو ہمارا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم آہستہ ہی آمین کہیں گے اس کے بعد کہے دیکھیں ہم کوئی زم سورہ لگائیں گے آپ کو کون سا سورہ چھاتا ہے میں ایک سورہ آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں آپ اس کو کہہ دیکھئے اس طریقے سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیب قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفو ودن احد اس طریقے سے کہے دیکھیں ہم پڑھیں گے دیکھیں ذہن نشین کریں قرآن کو بھی بہت اچھا پڑھنا ہے قرآن کو بھی بہت اچھا پڑھنا اگر قرآن گلت پڑھا تو نماز نہیں ہوگی قرآن میں اگر ہم گلت پڑھ لیں سین کے جگہ شین نکال لیں اور شین کے جگہ سین نکال لیں تو اس طریقے سے بھی نماز نہیں ہوگی لہذا میں بہت تھوڑا تھوڑا آپ کو بتانوں تاکہ آپ آسانی سے یاد کر لیں آج کا صرف کے عدے کے سبق یہی تک رہے گا انشاءاللہ اب آپ سمجھ جائیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے تو سنہ پڑھ کر کے خاموش ہو جائیں گے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے چاہیں وہ زہر کی نماز ہو اثر کی نماز ہو مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو اور اگر اپنی نماز پڑھ لیں تو سنہ سے لے کر کے الحمصورے تک سورے سے لے کر کے زمصورے تک سب کے دیکھیں ہم لگائیں گے آگے انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ